یہ ہے کہ وہ مہر اور شبریز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ہی رہے گی ساہے کچھ بھی ہو جائے اگر شبریز سب کچھ خود مہر کو بتا دیتا تو مہر شبریز پر ہی یقین کرتی نہ کہ علائنہ پر لیکن شبریز نے بہت بڑی گلتی کی مہر کو نہ بتا کر نتاشا نے سمجھایا بھی تھا شبریز کو لیکن اب علائنہ جھوٹ بول کر مہر کے دل میں شبریز کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دے گی کہ وہ اس طرح کا ہے وہ تو مجھے حراز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے میرے ساتھا فیر چلایا پھر مجھے دھوکہ دے کر تم سے شادی کر لی اس سب کے بعد مہر ایک بات پھیر سے شبریز سے بدزن ہو سائے گی اور ادھر اب وہ زین اور شبریز کو بھی آپس میں لڑا دے گی زین سے یہ کہے گی شبریز اب بھی مجھے حراز کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے دھمکیاں دیتا ہے جس کے بعد زین اپنے بھائی پر ہاتھ بھی اٹھائے گا اور اسے لڑنا چھکڑنا شروع کر دے گا اس علائنہ کی وجہ سے اب شبریز اور زین کا گھر برباد ہونے والا ہے گھر میں طوفان آنے والا ہے جس کے بعد اس شبریز کی ماں کو حساس ہوگا کہ یہ علائنہ ہی سارے فساد کی جار ہے جس کا وساد دے رہی ہے کیوں نہ اس علائنہ کو ہی گھر سے نکال دیا جائے اور زین کا جب حقیقت معلوم ہوگی کہ کس طرح سے اس علائنہ نے مجھے ہتھیار بنا کر مجھ سے شادی کی صرف اور صرف شبریز سے بدلہ لینے کیلئے تو وہ خود علائنہ کو چھوڑ دے گا مزید رومو پرومنس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا